بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور دنیا و آخرے کی تمام خوش یا نصیب فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع صبح کا وقت ہے ہوا بہت مزے کی چل رہی ہے تقریباً راہ سے ہی چل رہی ہے یہ گیارہ بارہ بجے سے اندھیری کا محول ہو رہا ہے جیسے اندھیری چلتی ہے ویسے ہی چل رہی ہے اور طبیعت بھی کچھ نازوک ہے میری آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا کیوں یہ دو دن میں جو شکاری گوشت کھایا نا اس کی وجہ سے گلہ پک گیا ہے گرم کافی ہوتا ہے تو اوپر سے گرمی ہے اور وہ بھی کھایا ہے تو اس کی وجہ سے یہ گلہ اندر سے پکا ہوا ہے درد کرتا ہے تو آواز میں کافی چیننگ ہے تو ابھی چارہ لینے کے لیے ابباجی کے ساتھ نکلا ہوں بھائی یہی کام ہے ہمارا دن کا جو سب سے پہلا ہوتا ہے صبح کا ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں کچھ بھی نیا نہیں ملتا ہے صرف عام کے باغات ہیں اور درخت ہیں ہر طرف یہی نظر آتے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے آپ دوستوں کو ایدھر بھی دکھاتا ہوں کیونکہ ہم ہر بار نئی جگہ پہ چارہ خریدتے ہیں آج کل چارہ کچھ شاٹ ہے جس کی وجہ سے خریدنا پڑتا ہے جب ایک جگہ سے خریدتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے تو بھی دوسری جگہ سے لینا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے ہم دوسری جگہ پہ آئے ہیں آج تو ایدھر بھی وہی باغات ہیں یہ دیکھیں یہ مکمل آگے تک باغات ہیں یہ مالٹے کے باغات ہیں تو یہ آم کے ہیں تو ایدھر بھی یہ بھی آم کے باغات ہیں ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی ہے آج اور مزے کی بھی ہے لگتا ہے کہ یہاں سپاس بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہوا تھنڈی پی ہے تھنڈا کے آج ہوا میں بہت زیادہ یہ چاہ رہا ہے ادھر سے ہم کٹیں گے اگلی سائٹ سے یہ ہوا دیکھ رہے ہیں کتنی چل رہی ہے چارہ ہی بتا رہا ہوگا آپ کو ہوا کتنی تیز چل رہی ہے صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کچھ شربت بیا تھا جس کی وجہ سے نیند اتنی زیادہ آئی ہے کہ صبح کا سویا ہوا تھا تو اب اٹھاؤں تقریباً دو ڈائی کا ٹائم ہے تو اب صبح چارہ لانے کے بعد کپڑے کچھ خراب ہو گئے تھے تو ابھی نہ آتے ہیں کچھ فریش ہوتے ہیں کپڑے وغیرہ چیئے نہیں کرتے ہیں شام کا وقت آئے آج ہم شام کو نکلے ہیں دن میں تو گرمی کافی ہوتی ہے تو ابھی کھانا کھا کر تو پھر نکلے ہیں کھانے میں آج بنا ہوا تھا پکوڑوں کا سالن پکوڑے بنا کے اس کا سالن بنایا ہوا تھا بہت ہی مزے کا تھا تو اس کے ساتھ کھانا کھا کر پھر ہم ادھر اببو نے بتایا تھا کہ اپنی زمین میں کچھ پانی لگنا ہے دوسری ساڑ پر کیوں اس میں کچھ بیجنا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے نکلا تھا کہ پانی لگا ہے کہ نہیں لگا ہے تو ابھی پہنچنے والے ہیں یہ زمین ہے اس میں ابھی تک کچھ پانی نہیں لگا ہے روڑی وغیرہ کھلا رہی ہوئی ہے بننے بھی صاف کیوں ہیں سب وہ بجینے کروا لیے تھے صرف پانی لگانے والے ہیں کیونکہ یہ جو ادھر والا ٹوول ہے یہ چلتا نہیں ہے اس کا کچھ بل وغیرہ رہتا ہے پے کرنے والا اس وجہ سے تو پانی کافی دور سے لے کے آنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے پانی لگانے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے ہمارے ایک دوست اور آگیا ہے موسم بہت خوبصورت ہے تو دوست ہیدھری ہمارے تو وہاں دیر پھر لے آنا جناب ہائے تے بولنا ہاں ہائے بس جی آج پچیس طریق ہے تو پچیس کو بتایا ہوا ہے بارشیں شروع ہوں گی ہر طرف بارش ہو رہی ہے مگر پتہ نہیں یہاں کیوں نہ ہوئے پتہ نہیں کیا صورتیں آلیں بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں دن میں بھی آئی ہے یہ دیکھیں بادل کافی ہیں بس بارش کی کمی ہے منظر بھی بہت خوبصورت ہے ہوا بند ہو رہی ہے اور بادل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے حبستہ ہو رہا ہے تو اس سے ہی گرمی محسوس ہوتی ہے اگر بارش ہوگی تو کچھ موسم بہتر ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ٹوگل بھی خوشک ہو رہا ہے نہ چلنے کی وجہ کافی دن سے اس کا بل پہ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ چلتا نہیں ہے یہ دیکھیں کافی دور ایکر ٹریکٹر ہل پھیرا جا رہا ہے ہل کے پیچھے تین آدمیوں کو اوپر بٹھایا ہوئے زمین کو پدرہ کرنے کے لئے یہ صبح سے موسم ایسا ہی ہے صبح بھی بہت مزے کی ہوا چل رہی تھی تو ابھی بھی یہ موسم ایسا ہے لیکن صرف بادلوں کی وجہ سے حبست ہیں تو کچھ ہوا چلے تو موسم ابھی بھی مزے کا ہو سکتا ہے دن میں تو چل رہی تھی ہوا چل گی تھی صبح بہت زیادہ چل رہی تھی اس طرف ہمارا گاؤں ہیں یہ مسجد کے منار ہیں ہماری مسجد بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تو ادھر سے ہی ہم آئے تھے ادھر سے ایک بننا آتا ہے اس سے ہم آتے ہیں ہمیں ادھر سڑک جاتی ہے اس سائیڈ پہ تو سڑک پہ تھوڑا سا سفر لمبا ہو جاتا ہے تو یہ بننا جاتا ہے اس سے ہم شارٹ کٹ رہتا ہے تو ادھر یہ چل رہی ہیں ویڈیو مضافحانی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں بڑی اچھی کسمت اور اچھی کسمت کرتا ہوں مجھے یہ پہوچ تو دیکھ رہا تھا پہوچ چھوڑے ٹائم کافی ہو رہا ہے تو اب ہم واپس جانے کا سوچ رہے ہیں کافی دیر بیٹھے ہیں ادھر تو چھانے ہوا چلنے لگی نا تھوڑی تھوڑی ہلکے 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 اللہ سے ہوا چلانے شروع ہو گی ہے ابھی سے بس گھر پہنچتے ہیں تھوڑا سا موسم زبردہ سا جائے کیوں گرمی کی وجہ سے بھونے ہوں ہم اتنی جو گرمی پڑھ رہی ہے اس علاقے میں بردہ سے باہر ہے یہ بننا ہے جو میں نے بتایا تھا جو جا رہے ہیں ہمارے گاؤں کو جو محلے کو جا رہا ہے تو ادھر ہے سڑک وہ سڑک جا رہی ہیں تو ہم تو شاڑ کر دستے سے جا رہے ہیں سڑک سے کافی لمبا پڑتا ہے پودا تھا اپنے نیڑے ہی لب گیا یہ زمین کی دی ہے اپنے پٹھے ہیں راستے میں یہ سارے آخر تک صبح کو ادھر سے ہی لے کے جاتے ہیں یہ اب ہاتھ لگایا ہے پہلے تیار نہیں تھے گیر گیا ہے اب بڑھنا ہی بڑا کمزور یہ پتلا ہے ہاں 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 صبح صبح آخر تو آگے کٹے سکے ٹوٹل اپنے ہی ہیں اندھیرہ کافی ہو گیا ہے کافی ٹائم ہو گیا نکلے ہوئے کو آپ دیکھ رہے ہیں ہم پیچھے جو اندھیرہ ہو رہا ہے تو ابھی ہم بس پہنچنے والے ہیں دوست وہ ایک دوسری سائٹ پہ چلا گیا اس کا گھر ادھر ہے تو ہم اپنی طرف آگئے ہیں اپنے راستے پہ تو بس پانچ کی منٹ ہو لگیں گے ہمیں پہنچنے میں کر کیوں ادھر بس زیادہ ہے کیوں فصلیں آس پاس درمیان میں تو ہوا کبھی چلتی یا کبھی بند ہو جاتی ہے اس لئے گرمی زیادہ محسوس ہونے لگی ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوک کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائیو کری گیا انشاء رام پر فالو کری گا شروع میں نام ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے اس کا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ